سیدھا جڑا نموکانا ہے انتہائی توجہ شان اینہ دی موکن نہیں سکتی اللہ تعالیٰ نبی فرمینے میری دھیات انڈسان اللہ نے تنوں اوکیڑا مقام اتا کیتا ہے حفظہ بادلو جاگران نظر اللہ تعالیٰ نیاد حسین شیر وصول فرمانا بابا جان اوکیڑا کیڑا مقام ہے کیڑی عزت ہے اللہ تعالیٰ نبی گل کریا دے پہن رزق جب بات پکر علی آئے دو بنائے تب علی کھائے کیا کہنے ہیں میں بسم اللہ کراؤں زندگی در حضور زندگی در حضور جی میں بسم اللہ کراؤں میں بسم اللہ کراؤں میں بسم اللہ کراؤں ہن میں شیر پورا پڑا لگا میں نا بابا سیادی ایک رات قبلہ غلام رضا جھنڈوی صاحب دے گھر لاہور میں نے قیام دا موقع ملے فجر دی نماز دے بات قبلہ اٹھے میں نال وہ اپنے مین دروازے تے آ کے دنے یا علی جی یا علی مدد میں کہے قبلہ تھوڑا دا میں نے پتا دے دے تو اسی تھوڑی وضاحت فرماؤ میں نے دے ناصر بات دن پتا نہیں اس میں لے علی بات سارے جگ تقسیم کرنے بات دے تے فصول کرنے بات دے سارے بولو اللہ جی شیر ہون پورا پڑھا لگا اللہ دے نبی فرمے دے پہن میری دھی آتنڈا سالہ نتے انہوں کے ڑا مقامات آکیتا ہے بابا فرماؤ نبی اندھا سردار زبانے رسالت دے نال دھی دے مخاطب ہو کے دے گل کھڑیا دے پہن رزق جب باہو بکہ علی آئے تو بنا تو بھی علی کھ جسے روکی جہان لیتا ہے تو نے روٹی اسے کھلائی ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے سارے بولو بھائی سارے بولو ملانگ جو آدھا بھائی سارے بولو حیدر حیدر سارے بولو حیدری نو جی امام حسین تو نے اس طرح تھا فرماؤن میں پہلے گزارش کی تھی بھی میرا خیال ہے کوئی واہ واہ زاکر سن کے تو تو انہوں سے کسیدہ سنانا بات چاہ کے آئیدے دینے چاہے ایک کسیدہ میں اور پڑھا لگا تھا میں اسے اخلام کر دینا میرے اسے دیوٹی قبول کرے آجے سارے اکو جی نہیں تو اسے چوک کر رہے گا وہ قرآن دی قسم ہے نہیں سارے اکو جی نہیں کاری جان محمد صاحب مولا انہوں نے درجات بولانا فرما میں جتھے بھی ایک سیدھا پڑھا میں پہلے انہوں نے گل کرنا وہ فرما دے نے بھی ساڑھے تے ساڑھے پائی اہویں نراض ہوئی جا رہے نے ساڑھے نال اہویں لڑی جا رہے نے کہ شیعہ علی نو بدہ آگا ہے شیعہ علی نو بدہ آگا ہے جنہ کاری صاحب نو سنے آئے شیعہ علی نو بدہ آگا ہے کاری صاحب آنے مولوی صاحب لڑو نہیں جھگڑو نہیں میں نو صرف اینا دسو جدو علی نو تسا منیا سی علی کنہ سی مردی ہے نا تو آڈی آپ نے مردی ہے نا سادی گلت ہے تو بولنا چاہیدہ نا جدو علی نو تسا منیا سی علی کنہ سی ساری زندگی کسے مدان چوں پیر نہ اکھڑن ساری زندگی کسے مدان چوں پیر نہ اکھڑن پیر نہ اکھڑن تے جے اٹھ جان میں اکھڑن نہیں آکھا جے اٹھ جان پھر محمد موڈیاں تو کاٹ کھلو نہیں نبیین دے سردار دے موڈیاں تے علی بادشاہ دے قدم آئے علی بادشاہ فرمان دیں علی بادشاہ فرمان دیں یا علی جدھوں نبی دے موڈیاں تو علی دے قدم آئے نا تو نبی فرمارہ رہے ہیں یا علی اس وقت تیری رسائی کتھ ہوتا کہ اس وقت تیری رسائی کتھ ہوتا کہ علی بادشاہ مسکرا کرنا اللہ دا نبی اگر میں علی اس ویلے چاہ مہتے عرش 一لانو چھو سکنا کاری صاحب جو کہ جملے لطيف مولوی صاحب ہونے دسوں کے نبی دے موڈیاں تو عرش اولاہ ایسی کو چھ ساتھ فوٹ اچھا اللہ دیکھ سمیں کسے دی زیدے چلی علی نہیں کر دے تو شیئے تے شیئے رو تو سنیئے تے سنی رو تو جو کچھ بھی ہیں ہر مذہب نو بالائے تاک رکھ میں نو ایک کو گلدہ جواب دے وہ نور لاؤ جو نور جلی سے اونچا ہو تصور جی وہ نور لاؤ جو نور جلی سے اونچا ہو زرف کسی کا خدا کے ولی سے اونچا ہو فیصلہ تیرے تریا تو جو کچھ بھی ہیں فیصلہ تیرے تریا تو جنگ بدر سے چل اور فتح مکہ تک کسی کا سر تو دکھا جو علی سے اونچا ہو بولے آجے بھائی بولے آجے کوشش کرے آجے تھوڑا جی میروانی کرے آجے اے داری کسی کا سر تو دکھا جو علی سے اونچا ہو ایو کسیدہ تو میرا سلام قبول کرے آجے میں پہلے آجے بھائی سارے ایک ہو جائے نہیں اے پورا کسیدہ چیلنج ہے تو چیلنج بابا سچا جی کہتی بے کیوں یا چیلنج تے کھلو گئی اندہ ہے نا میں توڑے سارے ہاں دی نمائندگی کر دے ہویا تو انہوں سارے نو نال لے کے توڑا نمائندہ بڑھ کے نوکر بڑھ کے تو میں توڑے لو چیلنج کرنے لگا چیلنج کرے ہاں شرف کوئی بھی صحابی یہ پا نہیں سکتا ہاں شرف کوئی بھی صحابی اگلی سطر میں پڑھنی ہے تو سارے نے پتہ لگنا بھی یہ چیلنج ہے ہاں شرف کوئی بھی صحابی یہ پا نہیں سکتا ہاں شرف کوئی بھی صحابی یہ پا نہیں سکتا ہاں شرف کوئی بھی صحابی یہ پا نہیں سکتا شرف کوئی بھی صحابی یہ پا نہیں سکتا علی سوا کوئی کعبے میں آ نہیں سکتا علی سوا کوئی کعبے میں آ نہیں سکتا کنہ بڑا چیلنج ہے علی سوا کوئی کعبے میں آ نہیں سکتا جے آ نہیں سکتا پھر تو شرم کر علی سوا کوئی کعبے میں آ نہیں سکتا اللہ تینوں دے وے توفیق تے توں جا میرے مولاد جا کے گھر لیکن جان تو پہلے پہلے علی کے بغل سے دل اپنا صاف کر پھر اپنے اس گناہ کا تو اعتراف کر ہو جائے گر قبول تیرا حج مگر یہ سن پہلے علی کا نام لے اور پھر تواف کر میں بسم اللہ کرا علی سوا کوئی کعبے میں آ نہیں سکتا اللہ دی قسمیں قبلہ صاحب توڑی موجودگی سادہ دی موجودگی میں بہت بڑا چیلنج کر لگا انتہائی توجہ دا طالبان کہ جب تلک تیرا کعبے کی طرف سجدہ ہے میں چیلنج کر لگا کہ جب تلک تیرا کعبے کی طرف سجدہ ہے جب تلک تیرا کعبے کی طرف سجدہ ہے نماز سے تو علی کو ہٹا نہیں سکتا نماز سے ایک وری ہاتھ تجھے گھر کے بولو حیدر 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 سارے کٹھے بسم اللہ کرا زندگی دراز میں حیدری میں بسم اللہ کرا امام حسین بادشاہ تو آل محمد تو نے اسطح تا فرمان دھیر سر اعزاز دھیر سر عزت افضائی پہ کر دیو لو جی بابا جی بندے فتوہ بوجھے پھائی پھر دیں بابا اصد شاہ دی مولا علی دی گل کرن تیسی اندہ تے فتوہ لا دی پھر تو کر شاہ ری پھر بدر گل کرن مولا دی کوئی نات خوا مولا دی گل کرن تے اندہ تے فتوہ چونکہ فتوہ بوجھے چندہ آؤ میں اس مول ویدی نال گل کرنا چاہنا جن جن جے تے زکا مولا تولا کے فتوہ کی تلوار تے زکا مولا تولا کے فتوہ کی تلوار تے زکا مولا حلال زاد علی کو بھولا نہیں سکتا حال حجبی ہاتھ تھلین ہاتھ اس جگر کے بولو حیدری حلال بسم اللہ بسم 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 حلال دادہ جتے بابا جی حلال دادہ اوہ بسم 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 تے دین نہیں نہ سکت دین نہ بانی تے دین آؤ انتے زمین میں گل کرنا چانا انت تہائی توجہ دا تالے با علی علی کسے دکھانے چھ میں نہیں کہہ رہا علی علی دکھانے دکھانے سمجھو اوہ علی علی بھائی توجہو اٹھانے دکھو رمزاد یہ نعرہ لگا نہیں سکتا رمزاد دکھانے دکھانے سکتا رمزاد سکتا سکتا رمزاد 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 سکتا تیاز زخمی جگر محمد دا لے دیا دیا مکان قبول کھولا میں بس ملا کر رہا میرے بھائی میں نے حکم دیتا نا میں بس ملا کر رہا دیڑے مکان ہی بند کر آئے بیٹھو تیا زخمی جگار محمد دا تے بیا قتل خدی جاتھئیے حفظہ بادہ لیو دروازے ہیٹھ بطول جدہ بودے تڑپ دی میں تو نہو کر رہا میرا مقصد ہے عبادت نہ لینا میں بس ملا کر رہا علید یہ دیا مکان قبول کر لے میں بس ملا کر رہا تیا نو کر بابا جی نو کر رہا میں نو کر رہا دوڑا میرا مقصد عبادت نہ لینا لے محمد دین رون واسی آئے بیٹھو میرے بھائی داوکو میں میں تعمیل اج بڑھ دا پیاں تیا زخمی جگار محمد دا تے بیا کتل کھ دی جا تھئیے اوہ دروازے ہیٹ بطول جدہ بودے تڑپ دی تڑپ دی رہیے ہائے گریبی میں بس ملا کر رہا دٹھا چوپ ہے در نبی آدے موچھوں تے گل نکل بے ساکھتا گئیے کھڑی خدمت پاک محمد دی مرانکو مہنگی مہنگی پئیے بینے بسلا یقیناً جس وین واسی میرے بھائی میں نے حکم کیتا ہو وین میں ہون پڑنا چاہنا ہوگی مکان میرے حصے دیانسو آگے جڑے محمد دی دین رون واسی بیٹھو میں بھائی دے حکم دیتا میل ہون کر لگا جڑے وینوں میرے کل سننے جنہاں حکم کیتا جس وین واسی بی بی آدی اے خیرات نہیں میں حق اپڑا تے اے صحاب توں منگ دی پئیا روکیا دی اے میں پیودے الام دیوار سامتہ سمجھا میں بھولے بھولے گئی حلیدی اے دینے را دیوار بھول بی بی آدی بودے رتائی وہ نہیں کر سنگ دی سلطان پیودی دیا روکیا دی اے میرے کوئی نہیں مان ہوگی مکان میرے حصے دی ممبر دی کا سمیں نہیں پڑ دا بی بی دربار اچ کی میں آئیے آگئی ہے دربار چار گھنٹے تے ست منر دے بار بی بی دی غربہ دی ہاتھ اوسولے موک گئی جڑا جنابے سلمان ٹردے کو لائن ہاتھ جوڑ کے آدھن بی بی توڑا تا پتہ کوئی نہیں بھاوے میں مردہ میں تھاگ بیا رو منہ لے لوگاں دو جی دا فغربت دی چھی بھائی مو بشہ جی سال دی میں نتے مولا کبھول فرماوے ممبر دی کا سمیں دو جی دا فغربت دی ہاتھ اوسولے موک گئی جڑا پیوں محمد اتھانی لکھیوئی سند پردیوں کے زمین تھی آئیے بی بی آدھی امین میں نوات راڑے میں تھاگ بیا رو منہ لے لوگاں پردے چاکے اوکھے دے بھامیں سوکھے پردے چاکے نہیں پڑ دا کینے چاہین پردے پردے چاکے بی بی دو قدم توریے ہفظہ بادھلو مکین مجلساں میرے ہی سی دی سوین تے بی بی دو قدم توریے امین امن سامنے آئیے امین امن سامنے آئیے ہاتھ جوڑ گیا دی بی بی جا ایجادہ دے وہ تا تکھتے بھامنہ لے دے نال میں کوئی گھل کر بی بی آدی جا دے تے تو رو دے بہنہ رو دے ربنا مقدار بی بی آدی جا دے تے امین امن سامنے آئیے تکھتے باونہ لے دے پاس ویک اچھا روکیا دیے مکروض خدیجہ کبرادہ